تمہارے گرمی اور روز بھوک اور پیاس کی گرمی میں تمہارے گناہ جلاتے 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 یہاں تک کہ انتیس کی رات تمہیں پاک صاف کر کے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے اپنی آفیت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے اور انتیس کی رات اعلان کرتا ہے فرشتو رات کی نماز تراوی اور دن کا روزہ میرے بندوں نے پورا کیا تم گوار و میں نے سب کو ماف کر دیا پورا مہینہ روزے رکھے رات کو تراوی پڑھیں اللہ ساتھی ہو گیا گناہ ماف ہو گئے چار آدمی اٹک جاتے ہیں چار آدمی اٹک جاتے ہیں ان کا کیس نہیں لگتا انہوں تاریخ پہ جان دی میں تاریخ دے دیو جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے انہوں تاریخ پہ دے دیو فیصلہ نہ سناؤ کیا فیصلہ بخشش نہیں ہوگی کون چار آدمی شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتے داروں سے توڑنے والا رشتے داروں سے لڑنے والا دل میں کینہ رکھنے والا لوگوں سے کینہ بغض بغض ہے نفرت مجھے مولی شاکس صاحب سے نفرت ہو گئی اس کو کہتے ہیں بغض اور کینہ کسے کہتے ہیں کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نقصان پہنچانا میں انہوں سٹنا ہی سٹنا ہے میں دیو ٹانگ چھکنی چھکنی ہے یہ کہا رہے میں انہوں دا تینہوں آون دے مڑویک میں کی کریں یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ چار آدمی مستقل شرابی توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی معاف ماں باپ کا نافرمان توبہ کر لے معاف لڑائی کرنے والا توبہ کر لے معاف کینہ رکھنے والا توبہ کر لے معاف چھٹے معاف ساری زندگی شراب پہ یا اللہ معاف چل معاف ماں باپ کو دکھ دیا یا اللہ معاف چل معاف بغض رکھا یا اللہ معاف چل معاف لڑائیاں کی یا اللہ معافی دے چل معاف رمضان اللہ کی عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اعلان کوئی لینے والا آو کوئی مانگنے والا آو کوئی بخشے چاہنے والا آو کوئی جنہ چاہنے والا آو کوئی دنیا لینے والا آو کوئی شفاہ لینے والا آو کوئی رزق لینے والا آو اولاد لینے والے آو عزت لینے والے آو کام بنا آ جاؤ اللہ دینے کے لئے آ گیا ہے آ گیا ہے آ گیا ہے پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو برائی کرنے والے بس کرتے پچھا آجا اوے ہٹے آ اوے مڑے آ اوے ہٹے آ اوے مڑے آ اوے انہوں بس کر نجانے بلالے پیا کس گھڑی ارے بدنی کم موت کا پیغام آجائے اور غفرت میں چلے گئے تو مارے گئے برواد ہو گئے اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا افتاریاں کرواو سہریاں کھلاو ضرور نہیں زیادہ پیسے ایک خجور کھلا دو روزے والے کو تمہیں اس کے روزے کا عجر مل گیا ایک گھونٹ پانی پھلا دو تمہیں اس کے روزے کا عجر مل گیا ایک لکمہ سہری میں کھلا دو اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں عجر مل گیا اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواو اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواو خود بھی کام تھوڑا کرو روزہ نہ چھڑے آجے کم تھوڑے کر لو کم چھوٹا کر لو چھوٹی لے لو روزہ نہ چھوٹے تراوی نہ چھوٹے تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے وی تراویان چالیس سجدے کتنے ہوگئے بھائی سٹھ ہزار نیکیاں ساٹھ ہزار نیکیاں اور جنت میں سرخ یا کوت کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے پانچ سیکنڈ کے سجدے پر بیڑ ہزار نیکی سرخ یا کوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت بیس تراوی عشاء نماز بیڑھ گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو اور انتیس کی رات بخشش کا پروانہ لے لو بخشش کا پروانہ لے لو آٹھ تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں کتے جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو گھر جاتے کی کرنا ہے مکھیہ مارنیاں ہو کر بھی کرنا ہے ایتیاز سے افطاری کرو روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو افطاری دو تین کھجوریں کھاؤ سادہ پانی پیو سادہ پانی پیو کوئی آم کھالو کوئی زیب کھالو کوئی کھجور کھالو سادہ پانی پیو تھنڈا نہ پیو شربت نہ پیو لسی نہ پیو کوئی یہ ڈرنک نہ پیو تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا اور تمہیں تراوی پڑھنا آسان ہوگا تراوی پڑھ کے بوتل پیو لسی پیو دودھ پیو ملک شیک پیو جو مرضی پیو تراوی پڑھ کے جو مرضی کھاؤ حلال کھانا ہے جو مرضی کھاؤ تراوی کو بچانے کے لئے کہہ رہا ہوں ہم لوگ روزہ پاغل ہو جاتے ہیں انہیں ہو جاندے ہیں انہیں وظیر اندر کوئی شاہ جاب ہے مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں تکبیر اولہ چھوڑ دیتے ہیں پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں مختصر 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 رکھو پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ اللہ نے روکا نہیں رمضان میں بات چیئے تھوڑی کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے سب وظیفے چھوڑ دیتے تھے صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے اب میرا دوست ہے مولی سناؤلہ صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے شوگر کا مریض ہے ایک ختم روزانہ کرتا ہے ایک ختم روزانہ چلو تسیہنج کرو حق سے پڑھتا روز پڑھ لو دو روز پڑھ لو اخبار دیکھنا چھوڑ دو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو بس صرف قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے یکم رمضان عبرحیم علیہ السلام پہ کتاب آئی چھوٹی کتابیں دو رمضان موسی علیہ السلام پہ تورات آئی چھے رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی اٹھارہ رمضان عیسی علیہ السلام پہ تورات آئی اکیس رمضان یا چوبیس رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالی نے قرآن کو اتارا یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے اپنی بچیوں سے اپنے بچوں سے اپنی بیگماس سے اپنی ماں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی مستقل اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کا نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل ہوئی آتے قرآن پڑھ دائی میرے نبی کو سناتا تھا پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے ہیں اس رمضان میں جبریل نے دو دفعہ دور کیا دو دفعہ قرآن سنایا اور سنا دو دفعہ میرے نبی نے سنایا دو دفعہ جبریل نے سنایا تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن پڑھیں گے اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو کچھ اپنے نبی کی صیرت پڑھ لیں اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا ایک حدیث میں عمل کر لو اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا ایک ہے سارے فرائض پورے کرتے ہوئے مرے مطلب ہے اے میں تو نماز بھی چھڑ دے روز بھی چھڑ دے ہو سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو ایک کام کر لو ایک کام کر لو نبی ساتھ ہو جائیں گے نبی ساتھ ہو جائیں گے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تعلی مل گیا اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو ذلوں تو اسے بچنے کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برقتوں کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے امت بن گئے ہاں میرے تولمبے کے بھائیو یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے فرقہ واریت میں نہیں گزارنا مسلمان بن کے گزارنا ہے امت بن کے گزارنا ہے فرقوں میں بٹھ کے نہیں گزارنا علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ امت پناہ بیان کرو امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیئے ہیں بڑے معتدل علماء دیئے ہیں بڑے اللہ والے دیئے ہیں سارے خطیب بھی ایسے نہیں کچھ خطیب شولہ نواء شولہ بیان اور آگ پھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ان کا علم غلط ہو گیا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ان کا علم غلط ہو گیا وہ فرقہ واریت کو پرموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں خدمت نہیں کر رہے ہیں امت کو توڑ رہے ہیں میں کہہ تم قرآن پڑھو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے اپنے نبی کی صیرت پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں کیسے ان کو فالو کرنا ہے کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے اہا ایک حدیث میرے نبی ملے جنت کے خزانے جنت کی چابی حبیب اللہ نبی اللہ خلیل اللہ رسول اللہ محمد نام احمد نام ماحی نام حاشر نام عاقب نام فاتح کہا خاتم کہا ابو القاسم کہا طاہا فرمایا یاسین فرمایا شاہد بھی نام دیا مبشر بھی کہا نظیر بھی اردائیل اللہ بھی سراج منیر بھی عزیز بھی نام دیا حریص علیکم بھی کہا رعوف بھی کہا رحیم بھی کہا رحمت اللی العالمین بھی فرمایا کافتا لناس بشیرن و نظیرن بھی فرمایا مزمل کا لاد ہے مزمل کا لاد ہے مدسر کا لاد ہے ایوہا نبی کی عزت ہے ایوہا رسول کا پروٹوکول ہے یا ایوہا نبی سے پکارا عزت دی یا ایوہا رسول سے پکارا پروٹوکول دیا یا ایوہا المزمل سے پکارا محبت دی یا ایوہا المدرسے سے پکارا لاد محبت عزت پروٹوکول یہ میرے نبی یہ میرے رسول یہ کائنات کے سردار اولین آخرین کے سردار جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ جنہیں درخت کے شاخیں کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتے تھیں جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے پتھر سے ٹیک لگاتے تھے پتھر موم بن جاتا تھا میرے نبی جمعہ کی تقریر کرتے ہیں یہاں ایک خجور کا تنہ لوگ زیادہ ہو گئے جس سے اب زیادہ ہو گئے ادھر میرے نبی کا گھر صحابہ نے ممبر بنا دیا آپ یہ وہاں سے آ رہے ہیں آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے اب یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ خجور کا تنہ ہے اس کو آپ نے یوں کر کے کروس کیا پہلا قدم رکھا آپ نے پہلا قدم رکھا ممبر پر یہ خجور کا تنہ اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے اور سارے مسجد میں اس کے چیخنی کی آواز زور زور سے رویا اے رے یہ بے جانتا نہ جانتا ہے کہ نبی کیا ہے تلمبے والا مسلمان نہیں جانتا پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹھتا ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا ہائے میرے دیس کے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا یہ خجور کا تنہ پہچان رہا ہے آپ نے دیکھا آپ واپس آئے واپس آئے یہ تنہ ہے آپ نے اس کا ایسے سینے سے لگا لیا ایسے سینے سے لگا لیا اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اب میں نظر نہیں آتا ہوں اس لئے میں ممبر پہ جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر تو میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں تو چپ کر جا میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے جنتی تیرے میوے کھائیں گے تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا اور ہچکیاں لگ گئیں ہچکیاں ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے یہ اس کی آواز تھی پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا وہ کھجور کا تنہ غائب ہوا جنت میں پہنچا دیا ایک حدیث ایک حدیث لے لو یا بنیہ انس انس یا بنیہ اے میرے بچے چھوٹے سے ننے نوکرتے خادم تھے انہی استتاعتہ ان تصبحہ وتمسیہ ولیس فی قلب غش لے احد ففعل ثم قال وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وہوا وہوا اب اس کو مذہران کھول کے بتاؤں اے میرے بیٹے انس ایک عظیم الشان سنت بتاؤں عظیم الشان سنت ذالک من سنتی میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی میری عظیم الشان سنت عظیم الشان سنت پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے داڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے سفید لباس پہنے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے کنگی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے شادی کو کہا ان نکاوہ من سنتی نکاہ میری سنت ہے عظیم الشان نہیں فرمایا عظیم الشان نہیں فرمایا مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرو عظیم الشان سنت نہیں فرمایا صرف ایک صرف ایک میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت میرے بیٹے انیس ایک عظیم الشان سنت ہے میری کیا کہ ایسا کیا کر ایسا کیا کر صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے دھو دیا کر لوگوں کی نفرت سے دھو دیا کر دھو دو اس دل کو صاف کر دو بغض نکال دو نفرت نکال دو غصہ نکال دو حسد نکال دو گلہ نکال دو کینہ نکال دو دھو دو جو برا کرے اس کا بھلا جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا یہ اپنا لو اپنا لو تو کیا ہوگا کیا ہوگا میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا تو بھائیوں بہنوں کسی سے لڑے ہو کسی سے لڑائی ہے جھگڑا ہے باتچیت بند ہے بول چال بند ہے سلح کرو جاتے ہی میرے روزیں نہ خراب ہو جائیں میری جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے رمضان میں میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے پورا مہینہ دوزخ بند جنت کھل گئی شیطان قید ہو کے پانیوں میں ڈال دیا گیا تو میرے بھائیوں ایک تم معاف کرو ایک دوسرے کو ٹھیک ہے معاف کرو گا نہیں جاگے یہاں جاتے ہی سلح کرو گا نہیں انشاءاللہ اور جو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ گھٹا دو سارے ملک میں لوگ ریٹ بڑھائیں گے تم گھٹا دو اللہ کی قسم سارا سارا اللہ تمہیں اس کے تو فیصلہ کھلا کپڑے والوں سے کہتا ہوں کھانے والوں سے کہتا ہوں رڑی والوں سے کہتا ہوں اور چاٹ والوں سے کہتا ہوں پکوڑے والوں سے کہتا ہوں سموسے والوں سے کہتا ہوں اور دالوں والے مسالوں والے کریانے والے میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں اسے اپنی جنت کا مہینہ بناو اسے ناجائز کمائی کا مہینہ نہ بناو ریٹ گھٹا دو سارا سال اللہ تمہیں دگنا کر کے دیکھ دس گنا کر کے دیکھ آنکھوں پہ پٹی ہے ان تاجروں کے جو اندھے ہو کر لوٹتے ہیں اس مہینے میں کتنے پیسے بنا لوگے پہ پورے پاکستان کے تاجروں سے کہتا ہوں پورے پاکستان کے دکانداروں سے کہتا ہوں ہر قسم کے تاجر سے کہتا ہوں کماؤ حلال کماؤ جائز کماؤ رمضان کی وجہ سے ریٹ نہ بڑھاؤ دو چار روپے نیچے لے جاؤ دو چار روپے نیچے لے جاؤ اللہ کی قسم اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا سارا سال دس گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا بخیل نہ بنو بخیل بخیل کنجوس اللہ کا یار نہیں بن سکتا اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں اور انتہائی پستی ہے روزے سے پیسہ بنانا حلال بناو کوئی مسئلہ نہیں حلال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن رمضان کی وجہ سے ریٹ بڑھاؤ یہ ظلم نہ کرنا یہ ظلم نہ کرنا اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا پہلے ہم توبہ کر لیں تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ بس کم بڑھ گیا سارے معاف ہو گئے موسیقی موسیقی